آج کل انڈین ڈیموکریسی میں بہت سارے اتات چڑھاؤں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اسی میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ ایک خاص سماج کے لیے دیش میں ہر طرف نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس کی ایک مختصر ہسٹری اور تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی شروعات ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ سترہ سپیمبر دوہزار پچیس کو نریندر موڈی پچھتر سال کے ہو جائیں گے اور اس کے صرف دس دن کے بعد آر ایس ایس کی عمر جو ہے وہ سو سال ہو جائے گی آر ایس ایس کس آفت بلا مسیبت کا نام ہے اس کے بارے میں جاننا ہر ہندوستانی کو ضروری ہے ڈیسمبر 1947 کو آزادی کے بعد آر ایس ایس نے دلی میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی تھی جس میں فرقہ پرست اور بنیاں تاجیر گروپ اس کے اندر شامل ہوا تھا اور اس کا زبردستوں لوگوں نے اپنی طاقت کا مزائرہ کیا یہ اس وقت کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا الڈ تھا اور ان کی جو فرقہ پرستی کی شروعات ہوئی تھی ڈیسمبر 1947 کو اس کے ایک مہینے کے بعد ہی اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے کیا آتا ہے مہاتمہ گاندھی کا قتل کر دیا جاتا ہے جنوری میں 1948 میں صرف تین دن کے بعد دو فروری 1948 کو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ RSS کے اوپر بین لگا دینا چاہیے اور RSS کے اوپر بین لگا دیا جاتا ہے اور تین فروری کو اس وقت جو RSS کے ہٹے گول وال کر اور ان کے بیس ہزار ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن صرف دیڑ سال کے بعد RSS سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو دستور ہے آپ اپنا دستور جمع کروا دیجئے سرکار کے پاس RSS اپنا دستور سرکار کے پاس میں جمع کروا دیتا ہے اس کے بعد 11 جولائی 1949 کو RSS کے اوپر سے سرکار پابندی ہٹا لیتی ہے تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد تو RSS کا جو مخت پیپر تھا آرگنائزر اس کے اندر کے آر ملکانی مضمون لکھتے ہیں کہ RSS کو سیاست میں قدم رکھنا چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنی بقا کے لیے سیاست میں قدم رکھنا ضروری ہے کیار ملکانی نے یہ مضمون آرگنائزر میں لکھا اور اس وقت کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی کہ RSS کو سیاست میں قدم رکھنا چاہیے بلکہ اس نے سپورٹ کیا بلراج مدھوک RSS کے کارکن کے ان کا تعلق آریا سماجتے تھا انہوں نے بھی کہا کہ RSS کو سیاسی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے اور خود اپنی بقا اور تحفظ کے لیے سیاست میں قدم رکھنا چاہیے اس کے ایک دلچس موڑ اس وقت آتا ہے جب اپریل 1950 کو پنڈیت جوال نہرو کی کہ ایک منسٹر شیامہ پرساد مکھر جی جو کہ ہندو مہا سبھا سے تعلق رکھتے تھے وہ پنڈیت نہرو کی منسٹری سے استیفہ دے دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہرو جی مسلمانوں کی موہ بھرائی کرتے ہیں آپ سوچئے کہ شیامہ پرساد مکھر جی نے 1950 میں جو انزام لگایا تھا نہرو کے اوپر ان کے جو چیلے ہیں شاگرد ہیں آج تک وہی انزام اپوزیشن سرکاروں پر لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سرکاریں جہاں بھی ہیں وہ مسلمانوں کی موہ بھرائی کر رہے ہیں تو ان کے گرو نے جو ایک منتر دیا تھا مسلمانوں کی موہ بھرائی کا ایک الزام جو لگایا تھا کہ جو چیلے ہیں یہ اپوزیشن سرکاروں پر لگاتے آئے ہیں اور دوسرا موڑ وہ آیا جب بسمبر 1950 میں سردار پٹیل کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد پی ڈی ٹنڈن کو کانگریز کا ادھیکش بنایا جاتا ہے لیکن نہرو جی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی قدامت پرست ہیں اور ان کو RSS کی پشت پناہی حاصل ہے اس لیے ٹی ٹنڈن سے استفعہ لے لیا جاتا ہے یہ جو گھٹنائیں 1950 میں گھٹیں اس کے بعد RSS نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کو اپنی ایک پولیٹیکل ونگ بنانا چاہیے اور وہی پہ جنسنگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے جنسنگ کا قیام عمل میں آتا ہے اور اسی جنسنگ سے بھاجپا کا جنم ہوتا ہے ان کی جو مختصر تاریخ دیکھتے ہیں اور ان کی جو ایکٹیوٹی جو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تاریخ سے آج مسلم سماج کو سبق لینے کی سخت ضرورت ہے اس لیے کہ RSS کے اوپر جب گورنمنٹ نے بین لگایا پابندی لگائی اسی وقت لوگ تھے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو پولیٹیکل پارٹی اپنی ایک ہونا چاہیے جو کہ سیاسی طور پر ہم کو مضبوطی دے اور پولیٹیکل پارٹی ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یمپی وہی ہوتے ہیں راج سبھا میں وہی چاہتے ہیں اور آپ کے کانون لوگ سبھا اور راج سبھا سے ہی ہو کر پاس ہوتے ہیں تو کانون ساز جو پارلیمنٹ ہے یا اسمبلی ہے وہاں پہ آپ کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے آج آپ بہت سارے دھرنے دیتے ہو نام اس سے رسالت پہ اچھی خاصی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو آپ اپنی سیاسی طاقت کو پہچانو آج ہندوستان میں آپ ایک بہت بڑی سیاسی طاقت ہو اور ایک لوگ تانترک دیش میں جمہوری ملک میں پورٹ کی جو طاقت ہوتی ہے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ آپ 20% ہو کوئی کہتا ہے 25% ہو لیکن آپ 20% ہو یا 25% ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو ایک اہم بات کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 92 سیٹ کی لوگ سبا کی پورے ہندوستان میں ایسی ہے جہاں پہ آپ کا اوٹ فیصلہ کن ہے اگر 92 سیٹ پر آپ فوکس کرتے ہو اور 92 MP لوگ سبھا میں چن کر آپ اپنے فیصلہ کن اوٹ سے بھیجتے ہو کوئی بھی سرکار اگر آتی ہے اور وہ آپ کے خلاف کوئی بل لانا چاہے کوئی قانون پاس کرنا چاہے تو بغیر آپ سبھا کی جو ٹوٹل سیٹ ہے اس کا سترہ پرسنٹ ہوتے ہیں تو اگر سترہ پرسنٹ MP اگر آپ کے پاس میں ہیں تو بغیر ان کی سہمتی کے کوئی بھی کانون پارلیمنٹ میں پاس کرنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہوگا اس لیے آج جتنی ہندوستان میں جو بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار ہیں جو درگاہوں کے ذمہ دار ہیں جو ٹرسٹی ہیں آج سب کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں ان کو قربان کر کے ایک بڑی لڑائی آپ کو اس دیش میں لڑنے کے لئے تیار ہونا چاہیے کہ ہم فوٹبال کے میدان میں جیسے فوٹبال کو کیک مارا جاتا ایک ادھر سے مارا دوسرا ادھر سے مارا تو آپ کی حیثیت ایک فوٹبال کی ہو جائے گی اس دیش میں فوٹبال سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں رہے گی اگر آپ کو باعزت زندگی اس دیش میں گزار نا ہے سمیدھان جو آپ کو پاور دیتا ہے اجازت دیتا ہے اس دائرے میں رہ کر آپ اپنی طاقت اپنی عظمت منوا سکتے ہو اگر آپ لوگ وقت رہتے ہوئے نہیں بیدار ہوئے تو آنے والا جو وقت ہے اس سے بھی برا ہوگا کوئی بھی آئے گا آپ کی مسجد توڑے گا درگا توڑے گا اید گا توڑے گا مسجد میں گھس کر مارنے کی بات کرے گا آپ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا اور اس سب بے عزتی زلالت سنتے رہو گے سہتے رہو گے کوئی آپ کی آواز نہیں بنے گا اور نہ ہی آج کی دیٹ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کے حق میں آواز اٹھانے کے لئے تیار ہے اس لیے آپ کو اپنے سماج کی اگر رکشہ کرنا ہے حفاظت کرنا ہے اور عزت کی زندگی جینا ہے تو آپ اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کیجئے اور آپ اپنی سیاسی قیادت پیدا کیجئے جب تک آپ کی کوئی سیاسی قیادت نہیں ہوگی جب تک آپ کے لوگ سبھا میں یمپی نہیں ہوں گے اسمبلی میں ایمیلے نہیں ہوئیں گے جہاں آپ کی جتنی طاقت ہے جہاں پہ آپ کے فیصلہ کو نوٹ ہیں وہاں پہ ایک جیت ہو کے آپ اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بھیجو وہی آپ کی طاقت ہوگے وہی آپ کی آواز بنیں گے اور اگر آپ پارٹیوں کا مہرہ بنتے رہوگے تو صرف مہرے کی طرح آپ کو استعمال کریں گی اور ایک تیشو پیپر سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آخر میں میں صرف اتنے ہی کہوں گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں بہت شکریہ